یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو حمد رسول انساری صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کے اندر جو ہے نا ٹیبل کرسی کے اوپر کھانا کھلایا جاتا ہے آج کل تو بہت مشکل تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں شادی ہو شادی ہال ہو لوگ آئے ہوئے ہیں مہمان اور ان کو نیچے بیٹھ کر کھلایا جائے ایسا انتظام تو شادی ہال کے اندر آج کل ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ سنت کے خلاف تو ہے کہ سنت یہی ہے کہ نیچے بیٹھا جائے اور کھانا وغیرہ بھی نیچے رکھا جائے حدیث پاک کے اندر اس طرح یہودی نصاروں کے طریقے کار بتایا گیا ہے کہ یہ کہ ٹیبل کو اس لیے اونچہ رکھا جائے کہ ان کو جھکنا نہ پڑے یعنی اس حتبار سے کھانے کو اونچہ ہی پہ رکھا جائے جیسے گھروں میں ٹیبل میج ہوتی ہے کہ ان کو جھکنا نہ پڑے تو یہ منع ہے اور دوسرا ٹیبل کرسی پہ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں جوتے پہنے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو ماہ جوتے اتارنا بھی مشکل ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ترک ہوتا ہے سنت کا تو پھر اس حتبار سے بندے مستحب کو چھوڑ دیتا ہے اب یہ کہ ٹیبل کرسی کے اوپر کھانا گرچہ سنت کے خلاف ہے لیکن کھانا جو ہے وہ جائز ہے بلکہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ بدعت جائزہ ہے یعنی یہ ایک جائز بدعت ہے جو عام ہو چکی ہے اور دوسرا یہ کہ اب کیونکہ یہ رواج کے اندر عام ہے تو یہ کراہت والی نہیں ہے یعنی اس درجے کی کراہت نہیں ہے کہ گناہ یا مکروح ہو کیونکہ اب تو ایک عام سا رواج ہے خاص طور سے شادیوں میں گھروں کی بات نہیں کیونکہ گھر کے اندر possible ہے کہ بندہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے گھر کے اندر ٹیبل کرسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن محفلوں کے اندر بڑی بڑی محفلوں کے اندر نیچے بیٹھ کے کھانا جو ہے وہ ایک مایوب طریقہ محسوس ہوگا کہ اگر سب لوگ کرسی میں اور بندہ اکیلا کئی پلیٹ لے کے بیٹھے اور سب لوگ اوپر اور پھر کھانا نیچے ہوگا تو اس میں کھانے کی بھی بے عدبی شمار کی جائے گی تو اس اعتبار سے اگر بھرات وغیرہ کے اندر کوئی ٹیبل کرسی لگاتے ہیں لوگ مہمانوں کے لئے اور اس کو اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اولاں تو ان کی مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھکنے کو تکبرانا محسوس کرتے ہوں اس لئے ٹیبل کرسی لائی گئی ہو جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بستر کو بچھائے جانے کے لئے ممانیات ہے کہ جب بستر نہ ہو گھر کے اندر استعمال میں تو اس کو لپیٹ کے رکھنا چاہیے لیکن آج کل آپ دیکھیں گے کہ جب ڈبل بیٹھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر گدہ یا چادر جو ہوتی ہے وہ بستر بچھا ہوا ہی ہوتا اس کو اٹھائے نہیں جاتا تو وہاں جو حدیث پاک کے اندر منا تھا کہ بستر نہیں لگانا وہ وہاں کے لوگ جو ہے تکبرانا بستر لگاتے تھے ایک شان اور شوقت سمجھی جاتی تھی کہ اس پر تکیے وغیرہ لگا کے چاروں طرف اور اچھا سا بستر لگا کے تکبر کے طور سے لیکن آج جو گھر کے اندر بستر بچھے ہوئے ہوتے ہیں یا کالین یا بیڈ کے اوپر چادر یا نیچے بھی اگر صوفہ صوفے کے اوپر چادر یہ دوسری چیزیں بچھاتے ہیں تو وہ تکبر کے طور سے نہیں ہوتا لہٰذا اس حدیث کی یہاں پر دلیل نہیں بنا سکتے کہ یہاں پر وہ مقصد پایا نہیں جاتا اس کی ایک اور حدیث مثال سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ٹخنوں کے نیچے شلوار کا پہننا تو وہاں پر بھی تکبر کے ساتھ مرا اور جب پہنے کے کسی کو دیکھیں گے تو کسی پر تکبر کا الزام نہیں لگا سکتے تو یہ تکبرانہ بھی نہیں پائے جاتا ٹھیک ویسے ہی کھانا جو ٹیبل میز پر علماء نے فرمایا کہ یہودی نصارہ تکبر کے طور پر بیٹھتے تھے تاکہ ان کو کھانے کے آگے نیچے کھاتے وقت جیسے بندہ جھکتا ہے وہ جھکنا نہ پڑے وہ جھکنے کو نہ پسند کرتے تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سٹینڈ بیٹھے رہے ہیں اور کھانا کھائیں کہ ہمیں جھکنا نہ پڑے کٹوری چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی حالانکہ آج ٹیبل کرسی کا جو شادی میں رواج ہے اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ وہ تکبرانہ بیٹھتے ہوں کہ تکبر کے ساتھ ان کو جھکنا نہ پسند ہو کیونکہ ٹیبل کرسی بیٹھ کر بھی بندہ اگر چاول یہ بریانی کھائے گا تو وہ جھک کر ہی جو ہے نا وہ کھاتا ہے تو اس اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہے اگر ٹیبل کرسی جو ہے شادی میں خاص طور سے لگائی جائیں گی کہ سارے مہمانوں کے وہاں نیچے بٹھال کر سب کو کھلانا انتظام ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سب جوتے چپل لے کر آتے جاتے ہیں انتظام ہی نہیں ہوتا کہ کھانے کو نیچے رکھا جائے سب کے پیروں میں جو ایک طریقے سے بید بھی ہے تو یہ جائز والی بداتے گناہ نہیں ہیں اگر کوئی کرتے ہیں لوگ کر سکتے ہیں اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کہ شادی وال میں تو بھی رکھانا بہت حد تک مناسب نہیں ہے یا پھر انتظام ایسا کیا جائے کہ ٹیبلوں کو فولڈ کر کے اس کے اوپر گدے وغیرہ بچھا کے رکھا جائے کہ سبی لوگ پھر اس پر بیٹھ کر کھائیں لیکن یہ اکثر جو ہمارے عرف میں نہیں ہیں اور باقی گھر کے اندر ہاں ٹیبل کرسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں تو کیونکہ چند لوگ ہوتے ہیں کوئی ایسے ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی جوتے چپل پین کے لوگ ٹیلتے بھی نہیں ہیں پورے گھر میں تو وہاں جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر ہی سنت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائیں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر